بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سانے کربلا کے اگلے روز یعنی گیارہ محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد ملعون نے لوگوں کو جمع کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا وہاں حضرت زیاد بن ارکم موجود تھے ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ اے بدبخت چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا قسم میں اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسا کرتے دیکھا ہے پھر وہ شدت غم سے رو پڑے ابن زیاد نے حضرت زیاد بن ارکم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا حضرت زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت تُو نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشے تک کا خیال نہ کیا تُو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم نے حضرت سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کر لیا یہ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرے گا اور برو کو زندہ چھوڑے گا اللہ پاک امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل محبت نصیبتہ فرمائے اور آپ کی آل پاک کی بھی سچی اور کامل محبت نصیبتہ فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ